السلام علیکم لیول کری آج ہم پڑھیں گے کلمہ شہادت کلمہ شہادت شہادت کے معنیے ہوتے ہیں گواہی دینا یعنی کسی بھی سچی اور پکی بات کی گواہی دینا شہادت کے لاتا ہے کلمہ شہادت میں ہم دو چیزوں کی گواہی دیتے ہیں پہلی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی ہوتی ہے اور دوسری گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ ماننا یہ دو گواہیاں ہم کلمہ شہادت میں دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے یہ اس چیز کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور پکار پکار کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اللہ کا بندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی معنی مدد اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ وہ اکیلہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وشہدو اللہ وشہدو اند محمدن عبدہو ورسول وشہدو یعنی اور میں گواہی دیتا ہوں انا بے شک محمدن عبدہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ورسول اور رسول ہیں معبود پہنی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی یعنی اللہ ہمارا معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں معبود معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے جس کا کہنا مانا جائے اپنی ضرورت اور حاجت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جائے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے زمین اور آسمان بنائی وہی سرش نکالتا ہے وہی ہوا چلاتا ہے وہی بارش پرساتا ہے وہی زمین سے پودے اگاتا ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیکھا ہے ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی سارے کام انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سب کو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور تمام طاقتیں دی ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور کلمہ شہادت کی پہلی گواہی پڑھ کے اور کلمہ شہادت کی پہلی گواہی پڑھ کے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے ہم اسی کی بادت کرتے ہیں اس کے سوا ہم کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے دوسری گواہی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا اور اللہ کا رسول ماننا پہلی گواہی میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کو ایک ماننا ہی صرف کافی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول ماننا ضروری اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اسے کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں لیکن تو یہ بات ادھوری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے سے انکار کرنا مسلمان ہونا ہی نہیں کہلاتا پہلی گواہی کے بعد ہمیں دوسری گواہی بھی دینا لازمی ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایک ہے اور وہ خاتم النبیجین ہے یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا ٹھیک تو ہم ایک حقیقی اور سچی بات بیان کرتے ہیں ہمارے پہنیبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ دنیا والوں کو ان کے اصلی معبود اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر دکھایا اور زندگی گزارنے کا ٹھیک ٹھاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اگر ہمارے پہنیبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتاتے اور صرف ہمیں یہ پتا ہوتا کہ اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے تو یہ بات نہ مکمل ہوتی ہمارے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہمیں روزے رکھنے کا طریقہ سکھایا حتیٰ کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تک کا طریقہ بتایا کہ کس طرح ہمیں یہ سب کرنا چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی ہماری گواہی میں آتا ہے تینکیو اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس